کسان نیتاؤں کو لے کر بی جے پی نیتا اور ہریانہ سرکار میں کرشی منتری جے پی دلال نے ایسا بیان دیا ہے جس سے بھوال مچ گیا ہے جے پی دلال کے بیان سے کسانوں میں ناراضگی اور بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ ہریانہ میں بی جے پی کی مشکلیں بھی بڑھ گئی ہیں تو کیا کہا ہے جے پی دلال نے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ کسانوں کے آندولن کے بعد موڈی سرکار گھٹنوں پر آ گئی تھی تین کالے کانون کی واپسی نے نہ صرف دیش بلکی دنیا میں خوب چرچہ بٹو رہی تھی اس آندولن میں کسان سال بھر سڑکوں پر جمعے رہے کئی کسان شہید ہو گئے تھے اس کے بعد تین کریشی کانونوں کو واپس لیا گیا تھا اب آندولن کاری کسانوں پر ہریانہ کے منتری کی ٹپڑی نے بھی واد کھڑا کر دیا ہے بجے پی نیتا اور ہریانہ سرکار میں منتری کا کہنا ہے کہ ویروت کر رہے کسانوں کی بیویاں اور چھوڑیاں بھاگ گئی تھی کہ اندرسرکار نے سال دو ہزار اکس میں تین کانونوں کو واپس لینے کا فیصلہ کر دیا تھا اس سے پہلے کسانوں نے دلی کی سیماو پر جمع کر پردرشن کیا تھا ہریانہ سرکار میں کریشی منتری جے پی دلال نے پردرشن کاری کسانوں کو بیکار قرار دیا اور کہا کہ ان کی پتنیاں بھی ان کی نہیں سنتی ہے بھیوانی میں ایک کارکرم کی دوران دلال نے کہا کہ یہاں بیٹھے رہتے تھے کچھ لوگ کسی پر پانچ مکد میں اُلٹے اُلٹے کام کا رکھے تھے کسی کی بہو بھاگ رہی تھی کسی کی چھوڑی بھاگ رہی تھی منتری کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ اب ان کے پاس آ رہی ہیں اور جڑنا چاہتے ہیں انہوں نے صاف صاف ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنے سے انکار کر دیا جے پی دلال کے اس بیان سے کسانوں میں بھی جے پی کو لے کر ناراض کی بھی بڑھ گئی تو وہیں کانگریس نے کریشی منتری کے بیان کو بے تکا کرار دیا ہریانہ کی منوہر لال کھٹر سرکار اب کسانوں کی نشانے پر آ گئی ہے کسانوں نے بھی جے پی دلال کے بیان کو لے کر مافی مانگنے کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دے کہ نومبر 2021 پہ پی امودی نے دیش کے نام سممودھن دیا تھا اُس زوران انہوں نے تین کریشی کانونوں کو واپس لینے کا اعلان کیا تھا یہ اعلان تب کیا گیا تھا جب کسانوں نے ایک سال تک دھرنا دیا تھا اور سیکھڑوں کسانوں کی جوان چلی گئی تھی ڈی بی لائف کی رپورٹ